اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو جی ہماری بہن نے سترہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ کتنا بڑا ہو یعنی جب کوئی نمازی نماز پر جائے تو آگے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی آگے سے گزرے تو آگے سترہ پڑا ہو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے برچی گاڑی تھی سترہ کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ برچی جتنی کوئی چیز لمبی ہو یا کوئی سٹیک ہو یا اس کے علاوہ کوئی اس سے بڑی چیزیں بھی ہوں وہ سترہ بن جاتا ہے ایون چھوٹے سے نیزے کے بارے میں بھی حدیث ہے سہید بخاری کی حدیث نمبر ہے 3553 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے نکلے بتا نامی جگہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور زفر کی نماز دورکات قصر پڑی پھر اثر کی بھی دورکات قصر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا اور سہید بخاری کی حدیث نمبر 653 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی سترہ بنا کر نماز پڑی یعنی برچی کو آگے گاڑا اور اسے سترہ بنایا پھر نماز پڑی اور سہید بخاری کی حدیث نمبر 3566 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہور اور اثر کی نماز دورکات نماز کا اثر پڑی یعنی سفر میں تھی تو نیزہ کو سترہ بنایا ہوا تھا یعنی نیزہ آگے گڑا ہوا تھا تو اس کے آگے سے گدے اور عورتیں وغیرہ گزر رہی تھیں تو اگر برچی جیسا یا پھر نیزہ جیسا بھی کوئی سترہ ہو تو کوئی آگے سے گزر سکتا ہے کوئی بھی چیز کوئی چیر کوئی سٹول کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے آگے مسلم کی حدیث نمبر 1137 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکری کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی تو پالان مطلب کہ جب اون پہ بیٹھا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک لکری سے رکھی ہوتی ہے اس سے پالان کہتے ہیں اس چیسی کوئی چیز ہوگی تو وہ سترہ بن جائے گی یا پھر بازو جتنی لمبی کوئی چیز ہوگی کوئی سٹک بازو کے جتنی لمبی ہوگی تو وہ بھی سترہ بن جاتی ہے اور اس طرح کی کوئی چیز نمازی اور چلنے والے کے درمیان آڑ بن جاتی ہے پھر آگے سے کوئی بھی گزرتا رہے تو انسان تسلی سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اگر کسی نمازی کے سامنے سترہ نہیں رکھا گیا تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے اور سیل المخارق کی حدیث نمبر فائی وانجیرو ہے کہ ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر چالیس تک وہیں کھڑے رہنے کو ترچیح دیتا کہ اتنا زیادہ گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزر جانا اور پرمزی کی حدیث نمبر 336 میں ابو جہیم فرماتی ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر مسلح کے آگے سے یعنی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اس کے لئے مسلح کے آگے سے گزرنے سے چالیس تک کھڑے رہنا بہتر ہوگا ابو ندر شالم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے چالیس دن کہا یا چالیس مہینے کہا یا چالیس سال کہا تو بہرحال اگر نمازی کے آگے سے اترا نہیں ہے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اور مسجد الحام میں یعنی بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں اس بات کی احتیاط نہیں کرتے وہاں بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزا جائے کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گناہ بتایا ہے یہ صغیرہ گناہ نہیں قبیرہ گناہ ہو جاتا ہے سترے کے طور پہ چاہے آپ اپنا ہینڈویگ کی سامنے رکھ لیں تاکہ آگے سے گزرنے والا گنگار نہ ہو اور آپ کی نماز باطل نہ ہو کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا تو گنگار ہوگا ہی لیکن نمازی کی نماز بھی باطل ہو جائے گی کیونکہ اس کے سامنے جو گزرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اگر آپ نے اس طرح نہیں رکھا ہوا آپ کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ سر سے روک دیں اس سے دھکا دیں آپ اپنے آگے سر سے گزرنی نہ دیں کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے اس کے بارے میں سے المخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نحما کہتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے آر کر کے نماز پڑے پھر کوئی آدمی اس سترہ کے اندر سے گزرنا چاہے تو اسے روک دو اگر نہ رکے تو زبددستی روک دو کیونکہ وہ شیطان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی سفر کے لیے نکلتے تو اپنا نظر ساتھ لے کے جاتے تاکہ اسے سترے کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور عید کی نماز کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تقید فرماتے کہ ساتھ میں نیزہ لے جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم اسے سترے کے طور پر استعمال کر سکیں تاکہ نہ تو کوئی گنے گار ہو اور نہ آپ کی نماز خراب ہو تو اگر نمازی نے آگے اپنے سترہ نہیں رکھا ہوا کوئی دوسرا گزرنا چاہتا ہے آگے سے تو گزرنے والے کو چاہیے کہ نمازی کے آگے کوئی چیز جاکتے پھر آگے سے گزر جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ